اسلام علیکم ناظرین میری آج کی ویڈیو ایک ڈیفرنٹ ٹاپک پر ہے اور اس ویڈیو میں آپ کو ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ بھی ایک ہی ویڈیو میں ملے گی ویڈیو نیدر لینڈ کے ایک گاؤں کنڈر ڈائک کے انٹرڈکشن پر مبنی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کا نام کنڈر ڈائک کیوں ہے اس کے بارے میں بتاؤں گی اور وہاں کی وینڈ میلز جو بہت مشہور ہیں ان کی ورکنگ کے بارے میں بتاؤں گی ان کی ہسٹری کے بارے میں بتاؤں گی ان کی ضرورت کے بارے میں بتاؤں گی ویڈیو میں جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے آپ کو کچھ ایسی انفرمیشن بھی دیکھنے کو ملے گی جو اس سے پہلے شاید آپ کسی اور ویڈیو میں نہیں دیکھ پائے ہوں گے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور میں آپ کو فیو سیکنڈز میں اس ویڈیو میں آنے والی انفرمیشن کا انٹرڈکشن کرا دیتی ہوں اور تب ہم اس ٹاپک پر پروپرلی موو کریں گے ایڈکیشن اینٹرٹینمنٹ چینل آپ کے لیے لائے ہے ایک ایسی ویڈیو جو آپ یورپ کے ٹور کو پلان کرتے وقت کہیں وہ ویزٹ فیزیکلی ہے یا آن لائن یوٹیوب کے ذریعے ان دونوں صورتوں میں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید رہے گی آپ جانتے ہیں کہ یہ ویڈیو نیدر لینڈ کے گاؤں کنڈر ڈائک کے انٹرڈکشن کی ویڈیو ہے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کنڈر ڈائک کا مطلب کیا ہے یہ لفظ ڈچ لینگویج سے لیا گیا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہالنڈ اور نیدر لینڈ کی جو قومی زبان ہے وہ ڈچ زبان ہے ٹیکس زبان میں کنڈر چھوٹے بچے کو کہتے ہیں اور ڈائک سیلاب روکنے والے بند کو کہتے ہیں اگر اس کا سیننم لیں تو ڈیم بھی اس کے سیننم میں آتا ہے چودہ سو اکیس میں یعنی آج سے تقریباً پانچ سو اسی سال پہلے ہالنڈ کے ایک علاقے پروٹ ہالنڈز وارڈ میں شدید سیلاب آ گیا جس کا نام انہوں نے سینٹ الیزبت کا سیلاب رکھا تھا اس سیلاب کے بعد لوگوں نے اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا کہ کس طرح سے وہ اپنے علاقے کو سیلابی پانی سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اور اس پر انہوں نے کام شروع کیا ہالنڈ کی زمین کا تقریباً چالیس فیصد حصہ سطح سمندر سے نیچے واقع ہے جس کی وجہ سے آئے دن ان کو سیلاب کا خطرہ تھا اور اس سے محفوظ کہنے کے لیے انہوں نے سترہ سو چالیس میں یہ ونڈ میلز یا پن چکیاں جن کو آپ کہتے ہیں وہ بنائی تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ ان میں اٹھارمی صدی تک کچھ ٹیکنیکل بہتری بھی لائی گئی لیکن تب سے اب تک یہ ونڈ میلز اپنے علاقے کو سیلاب سے یعنی کنڈر ڈائک جو گاؤں ہے اس کو سیلاب سے بچانے کے لیے مدد دے رہی ہیں لوگوں کو اور اس طریقے سے انہوں نے اپنی سارے کھیت کھلیان اور رہائشی علاقوں کو سیلابی پانی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھا ہوا ہے اور یہ سلسلہ ایک ہزار سال سے جاری ہے 1997 میں اقوام متحدہ کے ادارے یونسکو نے اس کو عالمی ورثہ قرار دے دیا ہے اور تب سے یہ اب تک سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہے اور یہ نیدر لینڈ کے باسیوں کی پانی کے ساتھ صدیوں سے چلتی جدو جہد کا ایک زندہ ثبوت بھی ہے کنڈر ڈائک دو ندیوں میں گھرا ہوا زمین کا ایک ایسا خطہ ہے جہاں پر ہمیشہ سلاب کا خطرہ رہتا ہے اور اس پانی کو روکنے کے لیے مقامی رہائشیوں نے تیرمی صدی سے ہی زمین پر کام کرنے کا ایک سلسلہ تعمیر کیا تھا جسے وہ اپنے علاقے کو اپنے گھروں کو اور کھیتوں کو پانی سے بچا کر رکھتے تھے اگرچہ یہ ڈائک اور نہریں اس کتے کو نسل در نسل تک تحفظ بھی فراہم کر رہی تھی لیکن اٹھارمی صدی تک اس پورے نظام کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت تھی علاقے میں پانی کی انتظام کو اور ان سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے کنڈر ڈائک کے قریب سترہ سو چالیس میں ونڈ میلز کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا گیا اور پھر یہاں پر نیدر لینڈ کے دوسرے شہروں اور دوسرے علاقوں کی طرح یہاں پر بھی بڑی بڑی مشینیں لگائیں گئیں جو گیلے علاقوں کو خوش کرتی تھی اور وہاں سے پانی کی مقدار کو منتقل کرتی تھی ان چھوٹی ندیوں میں جو کے بعد میں گیتی باڑی کے لیے استعمال ہوتی تھی اس طرح نہ صرف علاقے کو سہلاب سے محفوظ کیا گیا بلکہ جو پانی تھا اس کا بھی بہتر استعمال کیا گیا انیسویں صدی کے میڈ میں پھر ہواوں سے چلنے والی ان چکیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے دو سٹیم سے چلنے والے پمپنگ سٹیشنز کو بھی اس نیٹورک میں شامل کیا گیا اور پھر ایک صدی سے بھی کم عرصے میں یعنی انیس سو چوبیس میں ایک بار پھر یہ جو مشینری لگائی گئی تھی اس کو جدید طریقے سے اپ ڈیٹ کیا گیا جب ڈیزل انجنوں تک لگائے گئے پمپوں کو ابتدائی سٹیشنز میں تبدیل کرنے کے لیے تعمیر کیا گیا جس سے کنڈر ڈائک کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہوا اگرچہ کنڈر ڈائک نے بیسویں صدی کے آخر میں بجلی کا رخ دیکھا اور اس کے ونڈ میلز کو تاحال ورکنگ آرڈر میں رکھا ہوا ہے اس بات کو یقینی بنایا ہوا ہے کہ جیسے ہی بجلی کی ہنگامی صورتحال کی بندش ہو تو یہ ایک متبادل سسٹم کے تحت ورکنگ اپنی جاری رکھ سکیں کنڈر ڈائک میں ان پنچکیوں کی تعداد انیس ہے اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ نشیبی علاقے میں پانی کو آنے سے پہلے ہی اپنی مشینری کے ذریعے ستہ سمندر سے دوبارہ چھ فٹ بلندی پر جا کر اس پانی کو سمندر کے حوالے کر دیں دوبارہ سے اس طرح سے وہ اپنے علاقے کو محفوظ رکھ لیتے ہیں آج کل پورا پنچکی کا نظام اور اس کے آس پاس کا محول یونسکو کے عالمی ورثے کی جگہ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا بن چکا ہے اس لیے اس علاقے کی وزٹنگ ویلیو بھی بہت بڑھ گئی ہے آپ یہاں پر وزٹ کرتے ہیں تو آپ کو نیچرل بیوٹی کے بہت سے مناظر جہاں اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں وہاں پر آپ کو بہت ساری ہسٹوریکل چیزیں بھی بیکنے کو ملتی ہیں سب سے قدیم ونڈ مل کے اندر ایک ایسا اجائب گھر بنایا گیا ہے جس میں ونڈ ملنگ کی پوری ہسٹری محفوظ ہے سولہ سو اکتیس میں جو اس دور میں جب یہ ونڈ ملز کا کام شروع ہوا تھا اور جو لائف سٹائل تھا اس کلچر کو اور اس لائف سٹائل کو اس مل کے میوزیم میں ایس ایس سیو رکھا ہوا ہے وہاں صرف آپ کے نالج میں اضافہ کرتا ہے آپ کو ہسٹری کے مطلق انفرمیشن دیتا ہے بلکہ وہ سارا میوزیم اور اس لائف سٹائل کے ساتھ آپ اپنی تصاویر بھی بنوا سکتے ہیں ایک دوسری ونڈ مل کے اندر موجود میوزیم میں آپ آج سے کئی سو سال پہلے بننے والے چوکلٹس اور ان میں یوز ہونے والی مشینری اور ان ازاروں کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہاں پر یہ سہولت بھی موجود ہے کہ ایک چوکلٹ بنانے کا سامان وہاں پر پڑا ہے آپ اپنی پسند دیدہ فلیور کی چوکلٹ خود تیار کر کے فرش آپ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں اور ایک اور میوزیم ہے جہاں پر آٹا پیسنے کی مشین لگی ہوئی ہے اور وہاں پر ہر فرائیڈے کو ایک دن کے لیے آپ تازہ گندوں کا چکی کا آٹا خود خرید سکتے ہیں تو یہ والی جو میوزیمز ہیں وہاں پر وہ قابل ذکر ہیں دیکھنے کے حوالے سے اب ہم اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ وہاں کنڈر ڈائک تک آپ پہنچیں گے کیسے ہاللینڈ کے شہر ایمسٹرم میں ائرپورٹ کی سہولت ہے تو وہاں تک تو آپ بائی فلائٹ جا سکتے ہیں نیکسٹ جو ٹریول ہے اس کو ڈیڑھ گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے وہاں سے بائی کار اور بائی روڈ اس میں آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ وہاں پر پارکنگ کی سہولت کہاں کہاں آویلیبل ہے اور کہاں کہاں آلاو ہے یہ انفرمیشن آپ پہلے سے لے کر جائیں اس گاؤں تک پہنچنے کا دوسرا ذریعہ ایک وارٹر بس ہے جو کنڈر ڈائک تک آپ کو آسانی سے لے جاتی ہے یہ ایک بوٹ ٹریپ ہے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ سراؤنڈنگ کی بیوٹی اور خوبصورت نظاروں سے بھی لطفندوز ہوں گے اور اس میں آپ کو فری آف چارجز بائیک یا موٹر بائیک لے جانے کی بھی اجازت ہے جو کہ ایک فری آپ کو وہاں پر سروس وارٹر بس کی طرف سے فراہم کی گئی ہے تیسرا ذریعہ وہاں تک پہنچنے کا سائیکلنگ ٹریک ہے جو کہ ایک پچاس کلومیٹر تک کی رائیڈ ہے آپ کی بائسکل پر آپ وہاں جا سکتے ہیں ایک خوبصورت ٹریک ہے جس پر آپ اردگرد کے نظاروں سے بھی لطفندوز ہوں گے اور جو ڈچز ہیں جو وہاں کے گاؤں کے رہنے والے ہیں وہ بائسکل پر آنے والے ٹورسٹ کو زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں کیونکہ اس طرح سے وہ اپنی جو نظاروں کی خوبصورتی ہے اس کو پلوشن سے بچا کے رکھنا چاہتے ہیں اور وہاں پر انوائرمنٹ کو کلین رکھنا چاہتے ہیں نیدر لینڈ کے لوگوں کا قد لمبائی میں باقی دنیا کی عبادی سے زیادہ ہوتا ہے تو وہاں پر ان لوگوں نے خود اپنے لیے ایک جوک بنائے ہوئے کہ ہمارے ہائٹ اور قد اس لیے لمبے ہیں کہ کیونکہ ہمیں ہر وقت پانی کا ایک خطرے کا سامنا رہتا ہے اور ہمیں پانی سے مو اوپر نکال کر سانس لینا ہوتا ہے تو ہماری زندگی کے بقا کے لیے ہمیں اپنے قد لمبے رکھنے پڑ رہے ہیں نیدر لینڈ کے اس گاؤں میں پلنے والے مویشیوں کی صحت کا اندازہ آپ اس ویڈیو میں دکھائی جانے والی تصاویر سے لگا سکتے ہیں یہاں کی گائیں دنیا میں بہترین دودھ دینے والی گائیں ہیں یہاں کے مویشی صحت مند مویشی ہیں گھوڑوں کی تصویریں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم نے بہت دفعہ خوشک دودھ کے اشتہاروں میں اپنے ملک میں بھی ٹی وی پر یہ دیکھا ہے کہ وہاں نیدر لینڈ کی کاؤ کا نام لیا جاتا ہے کہ ان کے ملک سے بنا ہوا یہ دودھ ہے تو یہ بھی ایک ایڈیشنل کوب بھی ہے وہاں کی ناظرین یہ تھی ہماری آج کی کنڈر ڈائک گاؤں کی سیر امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹس کا انتظار رہے گا آپ کومنٹس میں اپنا اظہارے رائے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس ویڈیو کو آپ اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ گوڈ بائی